اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صاحبزادیں وصال کر گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام سب سے چھوٹے صاحبزادیں جب ان کا وصال ہوا تو سورج گرین ہو گیا مدینہ کے کچھ محبت والے لوگوں نے کہا تو وجہ ہے میری بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور موبائل عطا کریں آج بغیر موبائل کے بات سن لیں اللہ آپ کو خوش رکھیں مطلب ہم نے ساری قوم کو صحابی تھوڑا بنانا ہے اور بھی تو بڑے شعبے ہیں نا کام کرنے کے لئے تو آپ مہربانی کریں تھوڑی دیر توجہ رکھیں اللہ جزائے خیر عطا فرم اور آپ سے بات کر رہا ہوں یہ مشاہد بزرگ علماء انہیں تو پہلے ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے بھائی تھوڑی توجہ دیں حضور علیہ السلام کے صاحبزادیں کبھی سال ہو گیا اسی دن سورج گرین ہو گیا کچھ محبت والے لوگوں نے کہا کہ آج محبوب کا بیٹا بچھڑا ہے تو سورج گرین ہو گیا ہے یہ بات تیزی سے مدینے میں پھیلی میرے محبوب نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور دوسری عدیث اسی مسلم میں موجود ہے کہ جب یہ سے حضور کے صاحبزادیں وصال کر گئے تو نبی پاکی آنکھوں میں آسو آئے حضرت انس نے کہا حضور آپ بھی روتے ہیں آپ تو سبر کا حکم دیتے ہیں درس دیتے ہیں تو محبوب نے فرما دل ٹوٹا ہے تو آنکھوں میں آسو آ گئے ہیں ورنہ میرے دل میں بھی وہی ہے اور میری زبان پہ ہی وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے حضور شدید پریشان تھے لیکن اس عالم میں بھی تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا اور دیکھیں نا سبزادیں بھی سال کر گئے اس عالم میں بھی سب کو مسجد میں جمع کر کے ممبر پر بیٹھ کر حضور نے فرمایا بھئی یہ سورت چاند گرین کا تعلق کسی کے مرنے جینے سے نہیں ہے اب بات کو سمجھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا لیکن جہاں بات حق سچ کیا وہاں میار کیا ہے حضور نے فرمایا یہ سورت گرین کا تعلق کسی آدمی کے نہ انتقال کرنے سے نہ پیدا ہونے سے یہ تو اللہ کی قدرت ہے میرے بیٹے کے بھی سال سے اس کا کوئی تعلق نہیں اپنے نظریات کی حفاظت کرنا بات جو سچی ہے اس پر قائم رہنا فرمایا لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں یہ تو اللہ کی قدرت ہے استقفار پڑھو نماز پڑھو یہاں تک رسول کریم نے افادت فرمائی سچ کی یہاں جو میار ہے سچ کے حوالے سے وہ بڑا کمزور ہے اور ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ سچ بولنا اوروں کی دمیداری ہم نہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار ہی نہیں چلے گا حالانکہ یاد رکھنا آدمی سچ بول کے دکانداری کرتا ہے تو میں نے اس دور میں بھی دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں سعودہ اسی سے لینا ہے پانچ روپے زیادہ لیتا ہے پر بات صحیح کرتا ہے سعودہ کھرا دیتا ہے آج بھی آہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ لے بغداد میں خانکہ تھی تو بڑے زیادہ سالکی نے طریقت راہ سلوک تہہ کرنے آیا کرتے تھے اور ایک بقاعدہ نساب تھا حضرت کا جس کے ذریعے وہ تربیت فرماتے تھے ایک دفعہ کہیں تو ہو گیا بغداد میں بارش نہیں ہوتی لوگ جمع ہو کے حاضر خدمت ہوئے عرض کی حضور دعا کر دے بارش نہیں ہوتی سمجھا رہی ہے میری باتوں کی آپ حضرت ہیں تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ میری خانکہ کہ سامنے نا ایک چھوٹا سا دکاندار ہے کریانے والا چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے کریانے والا نہیں ہوتا چینی والا پتی والا اب اس کو تو نہیں نا کوئی درویش ماننے کو تیار ہوتا تو کہا وہ سامنے جو کریانے والا نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی کریانے والے بھی جانا توجہ سے سنیں کہا اس سے دعا کراؤ بارش ہے تو اب آپ کو بتا ہے میرے ساتھ جو پڑھتا رہا ہے اٹھتا رہا ہے ملک ہے اس سے دعا کرانا بھی خاصا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں وہ تو ہمارا سنگیہ ہیں آپ فرمانے لگے تمہیں کہہ رہا ہوں نا اس سے دعا کراؤ اور اب کریم بارش عطا فرمائے گا اس کے پاس چلے گئے جا کے کہا بھی دعا کر دے تو کہنے لگے مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کر دیا لیکن ایک شاعر نے یہاں شعر کہا ہے قرآن عزرات سے معذرت کے ساتھ ان نے کہا ہے لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے اس پر میں کچھ دلائل بھی دے سکتا ہوں لیکن انوان نمبر نہیں کرنا چاہتا اگرچہ تلفز ٹھیک ہونا ہے ضروری ہے روف کی ادائی کی درست ہو تو تب ہی نظام تلتا ہے بار آگے دعا کر دو تو کہنے لگا یار مجھے تو لفظ بھی نہیں ادا کرنے آتے ہیں حضرت صاحب سے دعا کراؤ جنابِ معروفِ کرخی سے میرے بھی مرشد ہے تمہارے بھی تو لوگوں نے کہا آپ کے مرشد نہیں ہمیں بھیجائے کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے پھر حضرت صاحب نے بھیجا ہے تو کر دیتے ہیں دعا آج کل کے مرید تو بیعث کرتے ہیں نا پیروں کی باتوں پہ بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس زبانے کے مرید بیعث نہیں کرتے تھے عمل کرتے تھے جو مل جاتا تھا نا اس پر یہاں تو میں نے دیکھا ہے شائد کو بڑی بڑی وضاحت کرنی پڑتی یہ ایسے تھا تو جو آپ سے وضاحت لیتا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا اپنوں کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اپنوں کا کام تو غلامی کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑی وضاحتیں مانتے پھرتے ہیں یہ تو جن کو شک ہوتا ہے وہ وضاحتیں مانتے کہا کر دو دعا حضرت نے کہا تو ابھی لو ہاتھ اٹھائے اے اللہ مجھے تو نہیں پتا میرے اندر کیا خوبی ہے لوگ کہتے ہیں ابھی اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے دی کہ اللہ نے بارش عطا کر دی باقی لوگ تو چلے گئے تو جو اہلِ دل تھے نا جو راہِ سلوک کے مسافر تھے طریقت کے رستے کے جو خاص اس رستے کے لوگ تھے وہ واپس عزت معروفِ کرخی کے پاس آئے کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی یہ تو ادھر ہی ہوتا ہے روزالہ ہمارے ساتھ ہی پانچ نمازیں پڑھتا ہے کوئی خوبی ہے تو ہمیں بھی بتائیں کہ رات کو تنائی میں آتا ہے تحجد پڑھنے فرمایا کچھ بھی نہیں اتنی نماز جتنی تم پڑھتے ہو ظاہری شریعت کی پبندی کرتے ہو تو کہا حضور پر اتنی زیادہ قبولیت تو حضرت فرمانے لگے وہ اس لیے کہ پینتی سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے اس نے کبھی گاہ کو سے جھوٹ نہیں بولا وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرے اپنے فضل سے اللہ قبول فرمایا بھائی صداقت ایک حسن ہے اخلاقِ اسنہ کی